موسیقی 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 جڑے کہ نہیں چاندے کہ انہوں نے انسائٹ گلہ باہر آکے کہ سٹڈی دے طورت ہے ڈسکاس ہون تاکہ وہ ساری گلہ ریالیٹی بیسٹ ہون اس ہی پڑھ رہی دی ہے باہر دے بڑے بڑے نہ پڑھ رہی دینے کہ یہ بل گیٹس نیا کر لیا مکڈانلڈ اگلیس نیا کر لیا رولز رویس نیا اوہ دہ پاکستان اطلاق نہیں ہے اٹ وینز کے ساری ایڈیوکیشن ساری کتاب بھی ہے ایک چیز دوسری چیز ایچ آر ایک بہت بڑا ایک موضوع ہے اور ایچ آر نے بہت ڈیولپ ہونا جی ناظرین ایس ویلی ساٹی در موجود ہے سہیل ریزوی صاحب سہیل صاحب ایچ آر دا کنسپ پاکستان دے ویچ وہ کی کوئی بہت زیادہ پرانہ نہیں کچھ عرصہ پہلے کچھ چند دہائیاں پہلے ہی جیڑا بھی ایک کنسپ ڈیولپ ہوئے ہیں لیکن ایس دور دے ویچ جا بدلدے دور ہے جنہیں بہت تیزی نال جیڑا بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں ایچ آر دا شعبہ بہت ترقی کر گیا ہے پاکستان دے ویچ ایس ایمیز سیکٹر دے ویچ ایچ آر دا کوئی حالے تک کنسپٹ ہی نہیں ہے جنہ اداریاں دے ویچ ایچ آر موجود بھی ہے وہ بھی دوسری کی سمجھوں کہ اتنی فنکشنل ہے کہ وہ واقعی کسے بھی آرگنائزیشن دے حوالے نال انہوں صحیح فورس مہیا کر رہی ہے اور پھر انہوں نے جیڑا بھی ایکٹیبلی جو انہوں کردار ادا کرنا چاہیے تھا بھی اس طرح کردار ادا کر رہے ہیں جی تو اسی درست فرمایا ساڑے مولک کے چھے زیادہ تار انڈسٹری جیڑی سمال انڈسٹری تے میڈیم سائز انڈسٹری ہے تے اتھے ایچ آر دا کوئی کونسپٹ نہیں نا ایک کمپنیز جیڑے نے فورڈ کر سکتے ہیں کہ ایسا دپارٹمنٹ کریٹ کرن جو کہ انہوں نے دی پروفیٹیبلیٹی جی دس کر کے دکھا سکے ہیلپ کر کے دکھا سکے شو کر کے دکھا سکے کہ جیسی طور پروفیٹیبلیٹی جی ایسا رول پلے کیتا ہے دیٹ ایس ون ریزن کے جی ساڑے ملک کے چالے تک کوئی ایچ آر دی ویلیو سمال تے میڈیم انڈسٹری جیڑی ڈیویلپ نہیں ہو سکی اس انڈسٹری جی میرے خیال میں کیونکہ لوکاں نے کام کرنا ہوں دا لوکاں دا ایٹیچوڈ ڈیویلپ کرنا لوکاں دی موٹیویشن لوکاں دا پروڈکٹیویٹی لینا چونکہ اے ایچ آر دا مین فنکشن ہے اے ساڑی جیڑی میڈیم سائز انڈسٹری ہے اے حالے تک ریالائز نہیں کر پا رہے کہ اسی لوکاں دے حد تے استعمال کر دیں کیا اسی لوکاں دے دماغ بھی استعمال کر سکنے ہیں لوکاں دے ایٹیجوڈنال کسی یہ پروڈکشن ڈبل بھی کر سکنے ہیں اے وہ رول ہے جتے میرا خیال ہے ایچ آر دا بڑا فنکشن ہے اے تے سمیڈا والے ہیں نو دے دوسری ایٹیجوڈنال کام کر رہے ہیں انہوں نے اجاگر کرنا چاہیے دا ہے جا کے دسنا چاہیے دا ہے کہ کی ویلیو ایچ آر کریئیٹ کر سکتی دوسری ایک چیز یہ ہے کہ ایچ آر دی ایریا ہے ایز سٹڈی انہوں نے بھی چاہیے دا ہے کہ جنہیں اپنے منیجرز نے چاہے وہ پلانٹ منیجر ہے پروڈکشن منیجر ہے فائننس منیجر ہے چونکہ انہوں نے بھی دا لوکا نو منیج کرنا ہے انہوں نے بھی ایچ آر دی ٹریننگ دینی چاہیے دی ہے ایچ آر پڑھانی چاہیے دی ہے انہوں نے ایچ آر دے کونسپٹ پتا ہونے چاہیے دینے تاکہ ایچ آر دے کونسکا مگر ایچ آر منیجر نہیں آئر کر سکتے لیکن ایچ آر دے کونسپٹ دے اپنی اورگنیزیشن ایچ بیلڈ کر سکتے ایچ آر دے کونسپٹی دے کونسپٹ ہے ایچ آر دے کونسپٹ ہے جنی ہے لیکن ایسا حوال دوسوں کہ ایچ آر دے تونوں چیز بجٹ دے والا کتی شاید انہوں نے اب تنخواہ دے جو کے پیسے نہیں ہوتے میڈیوم سائز انڈسٹری دے بیچ گو کہ ایچ آر زیادہ ایشو نہیں گا اگر دو یا تین یا چ آر پنچ لوگ بھی ایچ آر دپارٹمنٹ ایچ رکھتے ہیں انہوں نے تسی کی دیکھتے ہو کہ اوورال آرگنائزیشن دی ڈویلپمنٹ تے کتنا زیادہ پوزیٹیو ایفیکٹ پہندا ہے اے تے ایچ آر دے اپنے لوکان دا ہے کہ او کی ویلیو ایڈ کردیں کی کچھ کر سکدیں میرے خیال ایچ آر بہت کچھ کر سکدہ ہے اگر خالی دیکھو ایسی اگر لوکانو ٹیم اچھ کم کرنا سکھا دیئے ایچ آر والے پروڈکٹیویٹی تقریباً ڈبل ہو جاندی ہو دینا تے لوکانو آپس کانفلکٹ کیسے ریزولف کرنے لیڈرشپ کیسے بیلڈ کرنی موٹیویشن کیسے کرنی اے کچھ ایریاز نے خاص دور تے ٹریننگ ایک ایریہ اے ایچ آر دا جڑا بڑا ایمپیکٹ دے گیا ارگنازیشن ہے چکہ کس طریقے نال ایچ آر دے جڑے ٹریننگ پروگرامز نے سکل بیلڈنگ دے پروگرام نے انہوں مرج کر کے ایسی ایک کمپریہنسیف ٹریننگ پروگرام بنا لیے جیتے لوکانو ایمپیکٹ آئے کہ وہ زیادہ اپنی پروڈکٹیوٹی دے سکنے پرفارمنس بڑا سکنے نوے کونسپٹ ایمپلیمنٹ کر سکنے دیکھ سکنے باقی ملکان چی کی ہو رہے ہیں باقی کنٹرییاں چی کی ہو رہے ہیں تو وہ کونسپٹ اسی بیلڈ کر سکنے جنہ ایکسپوزیر اسی اپنی ورک فورسوں دے آنگے وہ ایکسپوزیر لے کہ اپنی جوپ دے ٹرانسفر کر رہے ہیں جنہاں جوپ دے ٹرانسفر ہوگا انہاں ہی چینج زیادہ آئے گی ساتھ نظرین ایسی ویلے ساتھے نال موجود نے منیر پتھی ساتھ پر سب ایچیز دسو کے ایچ آر دے حوالے نالا سینگل کر دے پہے ہیں کہ ایچ آر مینیجرز ساتھے کتنے زیادہ کیپویبل نے کتنے زیادہ سکیل نے کتنا زیادہ کسی بھی آرگنیزیشن دی ڈویلپمنٹ ایچ کردار ادا کر رہے ہیں لیکن سانویہ دسو کے جیڑی ہیمن ریسورس ہے پاکستان دی یوٹ ہے وہ پاکستان بڑا خوش قسمت ملک ہے چاندے خوش قسمت ترین ملکان دے بیچر شامل ساڑا ملک ہے جن دے بیچ یوٹس دی آبادی بہت زیادہ ہے ورک فورس بہت زیادہ ہے جوبز اتنیاں زیادہ موجود نہیں کیا کی راستے ہیں کہ لوگ نوجوان جڑے بڑھ لے کے نوکریاں لپ دے رہن دے نے وہ کس طرح سیلف ایمپلائی کس طرح بن سکتے نے خود روزگار کس طرح لپ سکتے نے اور بہتر کس طرح انہوں پتا چلے گا کہ میں اپنی کیپیبلیٹیز جڑیانے ایدنا جگہتے خرچ کر سکتا ہوں شکریہ جی پہلے تو میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ ابھی جو اندر میں نے لیکچر جو اپنے ایکسپیرنس میں نے شیئر کیے وہ اسی موضوع پہ تھے کہ جو لوگ جاب کے لیے آرہے ہیں ان کو جاب نہیں مل رہے ہیں ان لوگوں کا میں ڈیس کر رہا تھا کہ جلے بندے اچھی طرح نہیں پڑ سکے یا انہوں نے اچھے نمبر نہیں آسکے یا وہ سمجھ دیں کہ ساں انہوں نے جاب اچھی نہیں مل سکی میرا پیغام انہوں نے نیا گا ہے کہ وہ سمجھ دیں کہ اگر انہوں نے جاب اچھی نہیں ملی تو اے سمجھ دیں کہ خدا نے انہوں نے چونڈ لیتا ہے کہ وہ اپنے ہاسے بھی جاب کرن تو لوگانوی جاب دیں میں اپنی مثال دیا میں اثر ہی تھا کہ جسے ہوں میں جاب نہیں مل سکی اچھی تو میں انہیں ڈیسائیڈ کر لیتا کہ ہوں میں اپنا بزنس کرنگا خود بھی اپنی جاب کرنگا تو لوگانوی جاب دیں آنگا اور واسے میرا نوجوان نسل میں آگا ہے کہ اگر کوئی چیز چونڈ دیں کہ انہوں نے کام شروع کرنا ہے ایک آئیٹم چونڈ لیں کوئی آئیٹم جرے وچے سمجھ دیں کہ میرے کونیکشن زیادہ میرے واقفیت زیادہ ہے ایک آئیٹم چونڈ کے اور دس سال دار سا اپنے آپ نوریتے وقف کر دیں دس سال دار سا بلا خوبصورت ہوئے گا ضرور نہیں کہ دس سال دار ہونے میند کرنی بھی گی دس سال دے بھی چونہ نے پہلے سال دے بھی میند کرنگی آس سا ہستہ ہونا تو اپنی امپلائی پرمنٹ بھی اپنی سال دار بھی کرنگی پھر لوگانوں اس طرح اور انہوں امپلائی نال پرتی کرنگی مونس رحمان صاحب مونس صاحب اے دسوں کے ساڑے پاکستان بڑا خوش قسمت ملک ہے اے تھے کوئی آٹھ تو دس کروڑ نوجوان نوجوان نہ دی آبادی ہے جیڈے کے بڑے اچھے طریقے نال کام کر سکتے ہیں اپنا کاروپار کر سکتے ہیں نوکریاں کر سکتے ہیں لیکن کی دیکھتے ہو کہ بیروزگاری دے ویچ آئے روز اضافہ ہوندہ جا رہے ہیں کس طرح ہومن ریسورس نو جیڈی ساڑی ورک فورس ہے انہوں بہتر طریقے نال استعمال کتا جا سکتا ہے انہوں کسے پوزیٹیو ایکٹیوٹی دے ویچ انوالو کتا جا سکتا ہے جاکہ دیئے اس میں تین چار چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو عوام ہے تقریباً سات فیسٹ ان میں سے ٹوینٹی فائی ویئرز اور لس ہیں تو پوپولیشن ہماری بہت نیو ہے انیکسپرینسٹ اور ینگ ہے ایمپلویمنٹ کی ایکسٹریم نیڈ ہے مین ایشیو جو آ رہا ہے کہ ایمپلویمنٹ اوپرٹونیٹیز جب آتے ہیں تو لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اوپرٹونیٹیز کیا ہیں ہمارے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے جی میں ادھر کام کروں گا موبائل کی کمپنی میں کام کروں گا مگر بہت سی ایمپلویمنٹ اوپرٹونیٹیز آپ کے ایس ایمیز میں ہیں اور بہت اچھی اوپرٹونیٹیز ہوتی ہیں اور وہی ایس ایمیز وقت کے ساتھ گروہ کرتی ہیں اور وہی بگ کمپنیز ہیں ناظرین دوسری قلبت سنی ایچ آر ڈپارٹمنٹ دے حوالے نال کچھ مہارین دی تے ایس تو پہلے کہ شاہ صاحب پروگرام دے سلسلات گفتگو دے سلسلات جاری رکھی ہے ایس ویلے ایک چھوٹی جی بریک لے لینے تے بریک تو بعد ایچ آر ڈپارٹمنٹ دے حوالے نال ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے کل بات کران گے کہ انہ دے کی کہنا میں کہ کیسے ایچ آر ڈپارٹمنٹ نوں فال بنایا جا سکتا ہے ایس ویلے لینے ایک بریک تو ملنے بریک تو بات